بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی ریل ٹیچر چینل میں لیکچر سیری میں آپ کو موسٹ موسٹ ویلکم اور آج کل ہم چپٹر نمبر ون شروع کیا ہوئے ہم نے آج کا ریاکسزائز 1.3 اور اس لیکچر کے اندر ہم قویشن سال کریں گے قویشن نمبر 6 سے لے کر 10 تک اور یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری خواہش اور میری دعا ہے بچوں کہ جس پرپس کے لیے یہ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں اس میں ہمیں کامیابی ملے ایفرٹ یا اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کو آسانی کے ساتھ اپنے گھار میں بیٹھ کر یہ بہترین تیار کی ہوئے لیکچر سے استفادہ کرنے کا موقع ملے کسی وجہ سے اگر آپ اکیڈمی میں یا کہیں اور ہیلپ نہیں آپ کو مل سکتی تو یہ فیسیلٹی آپ کے پاس ہوگی کہ اگر یہ لیکچر سیریز آپ وان بائی وان کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سارے کا سارا سلیبس اس میں کور اپ ہو سکتا ہے چلے اللہ تعالی اس دعا ہے کہ اللہ تعالی اس مقصد میں ہمیں کامیاب کرے تو چلے بسم اللہ کرتے ہیں آج کا لیسنس سٹارٹ کر لیتے ہیں چپٹر نمبر وان ایکسسائز وان پانٹ سری اور اس کا قویشن نمبر آج ہم نے سٹارٹ کرنے ہیں سکس اس کو دیکھئے قویشن نمبر سکس solve the following questions 2xk plus 1 plus 3 over 2xk plus 1 equals to 4 اس میں دیکھئے کہ سب سے پہلے یہ 2xk plus 1 والی ٹرم ہے اور یہاں سیکنڈ ٹرم میں یہ جو پولی نومیل ہے یہ فریکشن کی فارم میں ہے ہم نے اس کو سمپلی فائی کرنے کے لیے سب سے پہلے یوں کرنا ہے کہ ہم suppose کر لیتے ہیں 2xk plus 1 equals to y اور پھر جب یہ 2xk plus 1 کو equals to y put کریں گے تو equation number جو given equation ہے وہاں پر اس کی جگہ پر اب آجائے گا y یہ y put کر دیا plus 3 آ گیا اور میں تھا 2x plus 1 اس کی جگہ پر y put کر لیا equals to آ گیا 4 اب دیکھئے اس equation میں جس کو آپ نے simplify کرنا ہے solve کرنا ہے اس میں fraction آ چکی ہے although variable fraction denominator میں ہے یا کوئی constant number اور میں ہو تو خیر اس کو next process کرنے کے لیے آپ نے یوں کرنا ہے کہ یہ denominator آپ نے ختم کرنا ہے اور ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا technique جو اسمال کی جاتی ہے کہ multiplying both side by LCM اور بچھو اس میں LCM بھی y بنے گا اس لیے multiplying both side by y یعنی LCM یعنی اور arrange arrange کریں گے تو یہ plus 4y جو ہے left side میں آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا minus 4y یہ پھر equation مان جائے گی y square minus 4y plus 3 equals to 0 تو اب یہ ہے quadratic equation in variable y quadratic equation کو solve کرنے کا rule apply کیا جائے گا quadratic equation کو solve کرنے کے لئے ہم اس کو factors میں convert کرتے ہیں factors بنانے کے لئے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے scale اس term میں آرہا x scale ہے یا y scale ہے یا کھئی اور term کا ویریابل کا آپ نے دیکھ ہے اس کے ساتھ کوفیشنٹ کیا ہے اب اس کا کوفیشنٹ 1 ہے اور last کوفیشنٹ بھی دیکھ لیں وہ 3 ہے y کا کوفیشنٹ 1 last کوفیشنٹ 3 اگر ان کو multiply کریں یہاں پر multiply کیا جا رہا ہے اگر اس کو multiply کر لیں تو 1 multiplied by 3 equal to 3 یعنی plus 3 آ رہا ہے اگر y کے والے کوفیشنٹ کو اور last کوفیشنٹ کو multiply کرنے سے plus سائن کے ساتھ بھی نمبر آ گیا ہے اب 3 کے سیم سائن کے ایسے دو فیکٹر بنیں گے جس کا answer جو ہے وہ یہ درمیان والا کوفیشنٹ آئے اور درمیان والا کوفیشنٹ کیا ہے وہ ہے minus 4 تو بطل کے y کو 3 ہے اس کو اس طرح سپلٹ کرنے ہے فیکٹر بنانے ہے سیم سائن کے فیکٹر جس کا answer یہ middle والا کوفیشنٹ آجائے چلیں 3 لکھ لیا فیکٹر بنیں گے آپ سیم سائن کیونکہ ان کو مرٹیپلائی کرنے سے پلاس آیا اور اگر y سکیئر کوفیشنٹ کو اور لارج کوفیشنٹ کو مرٹیپلائی کرنے سے answer آجاتا منس میں پھر opposite سائن کے فیکٹر بننے تھے اور اگر ان کو مرٹیپلائی کرنے سے پلاس آگیا تو پھر سیم سائن کے ایسے دو فیکٹر جس کا آنسر یہ میڈل والا کوفیشنٹ بنے تو جب 3 کو 1 سے مرٹیپلائی کریں آنسر 3 آئے گا اب اگر منس 1 منس 3 کر لیں تو آنسر آجے منس 4 یہ جو سینٹر والا کوفیشنٹ ہے تو یہ پھر اس کے فیکٹر بن جائیں گے منس 3 منس 1 یا آپ کی مرضی ہے منس 1 منس 3 کر لیں تو یہ اب اس کے فیکٹر ہم لکھ رہے ہیں y square منس 3 y منس y plus 3 equal to 0 اس کے بعد دیکھئے فرس دو ٹرن میں سے آپ نے کامن کال لے ہے اور غور سے دیکھ لیں ان میں کیا کامن آسکتا ہے فرس دو 3 اور نیکس دو ٹرن میں سے کامن ہے منس 1 تو بریکٹ میں آجائے گا y منس 3 اس کے بعد دیکھیں اب دونوں بریکٹ میں y منس 3 ہے تو اب یہی کامن بنجھے گا y منس 3 کامل لے لیا اور جب y منس 3 کامل لے لیا تو یہاں پر رہ گیا y یہ آگیا y اور یہاں بر باقی بچ گیا منس 1 یہ منس 1 لکھ لیا اب یہ دو فیکٹرز کی پرادکٹ ایکوز تو زیرو ہے تو اس میں کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ایدر فرس فیکٹر ایکوز زیرو اور سیکنڈ فیکٹر ایکوز تو زیرو تو چلیے y منس 3 ایکوز زیرو اور y منس 1 1 ایکوز ٹو زیرو یہاں سے y کی value آجائے گی 3 یہ منس 3 جو تھا left side میں اس کو ہم right side کی طرف لے گئے تو ایکوز ٹو آگیا y ایکوز ٹری اور یہاں پر y منس 1 ہے ایکوز 0 اس منس 1 کو ہم right side کی طرف لے جائے تو یہ ہو جائے گا plus 1 تو y value آگی plus 1 یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں لیکن غور سے دیکھئے یہ y کی فارم میں answers ہیں لیکن ہماری original question تھی y میں نہیں تھی y تو just post ایک variable لے کے آئے تھی اس لئے answer جو آپ نے final answer لانا ہے وہ variable x کی فارم میں لانا ہے تو پھر کیا کریں گے آپ نے suppose کیا تھا 2x plus 1 equal to y تو اس لئے ہم y کی جگہ پر report کر دیں گے 2x plus 1 equal to 3 یہاں سے اس question سے آپ نے x کی value کر لی ہے چلے ہم یوں کر لیتے ہے plus 1 کو right side کی طرف لے جائیں یہ ہو جائے گا minus 1 اور اس کے بعد 2x کے request to 2 تو x کے request آجے گا یہ 2 multiply ہو رہا ہے right side میں جا کر یہ over میں آجے گا x کے request ہو گیا 1 اب x کی value کر لیے taking scale root on both sides x equal to 1 plus minus 1 یہ x کی ایک value آج چکی ہے اب چلتے ہیں اس کے دوسرے part کی طرف یہ والا حصہ تھا تو یہ پر آگیا تھا 2x square plus 1 equal to 1 next step میں آجے 2x square equal to 1 minus 1 left side والا plus 1 right side میں آ کر ہو گیا minus 1 پھر next step میں 2x square equal to 0 آجے گا کیونکہ 1 minus 1 equal 0 x square کی value اگر نکال لیں تو یہ 2 یہاں multiple تھا right side میں لے آئے تو یہ آگیا 0 over 2 x square equal 0 اگر x square equal 0 ہے آپ اس کا square root بھی کال لوگے تو 0 کا square root بھی 0 ہی ہونے x equal آگیا 0 اب x کی جو values آئی ہیں یہ ہے plus minus 1 اور x کی value 0 اس کو آپ لکھتے ہیں solution set میں تو پھر اس question number 6 solution set آگیا 0 plus minus 1 next پھر question number 7 اب دیکھ لیتے ہیں یہ 6 اور 7 کا pattern جہا form وہ ایک ہی طرح question ہے اب دیکھئے x over x minus 3 plus 4 into x minus 3 over x equals to y x to 4 ٹھیک ہے دیکھئے گھوڑ سے یہ fraction ہے x over x minus 3 یہ پر اس کا ulet ہے ریس ہی بھر خل ہے ٹھیک ہو گیا نا یہ question number 6 7 میں similarity ہے کہ first term میں جو fraction یا polynomial آئے گی تو بچوں second term اس کا ulet ہوتا ہے اس کا reciprocal ہوتا ہے اس لئے اس کو ہم suppose کریں گے equal to y یہ اس کا ulet ہے تو یہ پھر واد number y ہو جائے گا یہ values اب given question report کر لیں تو یہاں پر آجا y یہ y put کر دیا plus 4 over y آجا کیونکہ یہ 1 over y equal ہے equal to 4 آگیا اب پھر denominator صاحب سے پہلے ہم نے ختم کرنا ہے تو اس کے لئے lcm سے multiply کرنا ہوگا so multiplying both side by lcm اور اس کا lcm ہو جائے گا y یہ y lcm ہے اس کو y سے multiply کیا minus y lcm multiply کیا 4 over y سے equal to 4 else sorry y lcm multiply کر دیا اس کو 4 کے ساتھ اب اس step میں دیکھئے یہ y اور over y یہ ہو گیا cancel اور یہاں پر y multiplied by y کیا ہو جائے y square یہ نیچے لکھ گیا y square یہ پر y cancel ہو گیا تھا plus رہا گیا 4 equal to y multiplied by 4 ہو جائے کا 4 y اچھو next step میں آپ نے اس کو arrange کرنا ہے اور arrange اس طرح کرنا ہے کہ right side 4 y ہے اس کو ہم left side میں لے آئیں گے اور left side میں آکر 4 y minus میں ہو جائے next پھر ہم جو question دیکھتے ہیں یہ بنجھے y square minus 4 y plus 4 equal to zero اب یہ quadratic equation اور اس quadratic equation کو solve کرنے کے لئے جو method ہوتے ہیں quadratic equation کو solve کرنے کے لئے ان میں سے ایک method factorization والا method use کریں گے یہ میں نے ساتھ اس کے step لگ دیئے وہ یہ ہے اب اس سے پہلے question میں explain کیا تھا کہ آپ دیکھو y square کا coefficient 1 ہے last coefficient plus 4 ہے اگر 1 اور plus 4 کو multiply کر لو یہ answer کتنا آجے گا 1 multiply 4 کیا آگیا ہے اگر ان دو coefficients کو multiply کرنے سے plus میں answer آجائے پھر same sign کے ایسے دو factor بنانے ہیں جس کا answer یہ center والا coefficient بنے center میں coefficient کیا ہے جہاں پر minus 4 ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 کے same sign کے ایسے دو factor بنانے ہیں جس factors کا plus minus کرنے سے answer minus 4 آئے تو یہ جو 1 اور 4 کو multiply کرنے سے plus 4 آجائے تو factors بنیں گے اور same sign میں نے hint لکھا ہوتا یہاں پر چلیں 4 فیکٹر بنالیں 4 کو 1 سے divide کیا answer 4 آگیا ٹھیک ہے اب یہ required factor نہیں بان رہے کیونکہ دونوں کے sign بھی same رکھنے ہیں اور ان کا answer بھی minus 4 لانا ہے اب اس 4 کو 2 سے divide کیا answer آجائے 2 اور اگر minus 2 کر لیں minus 2 اور یہ بھی minus 2 کر لیں تو minus 2 minus 2 equal 2 ہو جائے minus 4 تو اس کا مطلب یہ ہمارے required factors ہیں کون سے بنے factors minus 2 minus 2 equal to minus 4 یہ دیکھئے جہاں بھی ہے کیا ہے minus 4 بچھو اس طرح بار بار جی factors بنانے کی practice آپ بھی قرار رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ جو بھی کام کریں وہ آپ کو بالکل اس کا concept clear ہونا چاہئے خواہش دعا ہے کہ ایسا باقی اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ کتنا ہمیں اس کو کرتا ہے یہ factor جو میں highlight کیا plus minus ہونے سے یہ بننا چاہئے تھا minus ور چلیں آپ factor لکھ لیتے ہیں تو y square minus 2 y minus 2 y plus 4 equal 0 اس کے بعد کرنا ہوتا ہے first 2 turn میں سے common y bracket میں آ گیا y minus 2 پھر next 2 turn میں سے common ہے minus 2 bracket میں آ گیا y minus 2 equal to 0 آ گیا اب y minus 2 دونوں brackets میں ہے اس کو common لیا into میں آ جائے y minus 2 equal 0 y minus 2 into y minus 2 y minus 2 کا ہو گیا square square ختم کریں both side root کر لو square root کرنے کے بعد چونکہ right side میں 0 ہے اس کا square root بھی 0 ہی آ جائے گا اور left side میں y minus 2 کا جو square تھا وہ ختم ہو گیا اس کے بعد آ جگا y minus 2 equal 0 پھر یہ y minus 2 ہے اس میں سے minus 2 اگر ہم right side کی طرف لے جائے تو y کی value آج گی 2 اب y کی جگہ پر جو ہم نے suppose کیا تھا x over x minus 3 equal to y start میں ایک دہ دوبارہ پھر دیکھ لو یہ ہم نے کیا تھا let x over x minus 3 equal to y ٹھیک ہو گیا ہم نے answer x کی فارم میں لانا ہے اس لئے y کی فارم answer آگیا ہے تو temporary طور پر ہم نے suppose کیا تھا دوبارہ ہم اس کی جگہ پر یہ put کر دیں گے وہ کیا ہے x over x minus 3 over x x x x minus 3 plus 2 یہاں سے x کی value نکال لی ہے cross multiply کر لی تے x ادھر آگیا اور یہ جو over x minus 2 ہے یہ ادھر جا کے 2 کے ساتھ multiply ہو گیا پھر x equal to آجے گا 2 x minus 3 2 x minus 6 x x x minus 2 x equal to minus 6 x minus 2 x x equal to ہوتا ہے minus x so minus x equal to آگیا minus 6 both sides minus i cancel ہو گیا cancel ہونے کے بعد x equal to 6 اور یہ ہی بن گیا اس کا solution set سوچھا اس کے بعد question number 8 ہے same یہ format ہے 4 x plus 1 over 4 x minus 1 plus 4 x minus 1 over 4 x plus 1 equal to 2 whole 1 over 6 سب سے پہلے تو آپ نے یہ کیا کہ right side میں ان کو کہتے ہیں mixed number 2 whole 1 over 3 1 over 3 مائنس وان ٹھیک ہے دوسری فریکشن میں دیکھیں بلکل اس کا اولٹ ہے 4x مائنس وان اوپر ہے اور 4x پلس وان جب وہ ڈینومی نیٹر میں ہے تو یہ اس کا اولٹ یا نہیں رہی سی بروکل اگر یہ اس کو ہم y کے کو سپوز کرتے ہیں تو یہ اس کا اولٹ 1 over y ہو جائے گا اس چیز کا ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ فریکشن کو ہم نے سپوز کر لیا تو یہ سیکنڈ پلاس کے بعد جو فریکشن ہے وہ ہو جائے گی 1 over y یہ ویلی پوٹ کریں y plus 1 over y تو مائنس وان جب وہ سائیڈ by lcm lcm اس کا y ہے y سے مائنس وان جب وہ سیکس 6y lcm ہے گا کیونکہ یہاں 6 بھی اوبر میں ہے یہ y بھی ہے تو lcm 6y آئے گا تو 6y یہ lcm اس کو مارٹیپلائی کیا y کے ساتھ plus 6y lcm مارٹیپلائی کیا 1 over y کے ساتھ equal to 6y lcm مارٹیپلائی کیا 13 over 6 کے ساتھ اوکے جی اس کے بعد 6y n to y 6y square plus یہ y اور over والا y cancel plus 6 رہا گیا equal to 6 اور یہ 6 multiple میں cancel ہوا تو باقی رہا گیا 13 multiple y equal to 13y arrange کالنے گے 6y square minus 13y plus 6 equal to 0 یہ کونسی equation ہے غور پروزرہ جسے دا quadrate equation اور آپ quadrate equation کو solve کرتے ہیں سب سے short method جو ہے وہ factors بنانے بلا ہوتا ہے ایک دفعہ پھر دیکھ لیں آپ دیکھو کہ y square کے coefficient کیا ہے یہاں پر 6 last coefficient کیا ہے 6 اور last والے 6 کو multiply کرو تو یہ آجے گا 6 into 6 36 یہ میں نے کر لکھ رہی ہے 6 multiplied by 6 36 اور یہ دیکھ لیں کہ 36 positive یا negative plus میں ہے یا minus میں تو 36 positive ہے اگر ان دو factor کو multiply کرنے سے plus میں answer ہے تو کچھ دین میں آری بات factor کس طرح کے بنیں گے plus سے ہی یاد آکھ لیا کریں same sign same sign 36 کے same sign کے ایسے دو factor بنانے ہیں جس کا answer کیا لانا ہے ہم نے جس کا answer یہ center میں جو coefficient ہے وہ لانا ہوتا ہے okay جی اب center میں جو term ہے وہ کیا ہے وہ ہے مائنس 30 ہم اس کے فیکٹر بنا رہے ہیں 36 کو 1 سے ڈیوائیڈ کیا answer 36 آگیا 36 کو 2 سے ڈیوائیڈ کیا answer 18 آگیا 36 کو 3 سے ڈیوائیڈ کیا answer 12 آگیا اور 36 کو 4 سے ڈیوائیڈ کیا answer 9 آگیا تو minus 4 minus 9 equal ہوگا minus 13 یہ اس کے فیکٹر بن گے ہم اس کو فیکٹر کی فارم میں لکھ لیں گے 6 y square minus 4 y minus 9 y plus 6 equal to 0 first 2 term 2 y common ہے bracket میں آجائے 3 y minus 2 اور next 2 term 2 minus 3 bracket میں آگیا 3 y minus 2 equal to 0 0 اب 3 y minus 2 اور یہاں بھی ہے 3 y minus 2 اس کو کامل لے لیا bracket میں آجاگا یہاں 2y اور یہاں ہے minus 3 2 y minus 3 now 3 y minus 2 equal to 0 اور 2 y minus 3 equal 0 یہاں سے y کی value انکار لے ہمیں کرنا پڑے گا 3 y equal to 2 y equal to y 2 over 3 اور یہاں 2 y equal to 3 y equal to 3 over 2 اب y جو آپ نے suppose کیا تھا 4x plus 1 over 4x minus 1 تو y کی جگہ پر اب یہ fraction vote کرنے equal 2 over 3 y کی value کرنے کے لیے اب ہم اس کو cross multiply کر رہے ہیں تو یہ جو 3 ہے یہ multiply ہو جائے گا 4x plus 1 کے ساتھ equal to یہ 4x minus 1 multiply ہو جائے 2 کے ساتھ multiply کیا 12x plus 3 equal to 8x minus 2 12x minus 8x equal to minus 2 minus 3 12x میں 8x minus کر لیں تو یہ آگیا 4x equal to minus 5 x equal to آگیا پھر minus 5 over 4x کی ایک value آگی دوسرا جو حصہ تھا وہاں پر نام کر لیتے ہے ہزر y کی value ic 3 over 2 y کی جگہ بھار put کر لیا 4x plus 1 over 4x minus 1 equal 3 over 2 cross multiply کیا تو 3 into 4x minus 1 equal to 2 into 4x plus 1 اس کو 4x equal to 5 x equal to 5 over 4 x کی دو values آئی ہیں minus 5 over 4 اور x equal to plus 5 over 4 یہ ہی ہے solution set یہ ہم نے اس پہ لکھ ہے solution set کی فارم اور اب question number 9 وہ بھی اسی pattern پر ہے x minus a over x plus a minus x plus a over x minus a equal 7 over 12 تو اب یہ دیکھئے x minus a over x plus a یہاں پر اس کا reciprocal ہے اس کو ہم نے y کے christ post کا لیا تو یہ x plus a over x minus a یہ پھر request ہو جائے گا و y تو یہ والی values اب یہاں put کر لیں x minus a over x plus a ہے is ki jagah par a y minus یہاں پر آجے گا 1 over y equals to 7 over 12 اس کے بعد denominators ختم کرنے کے لئے multiplying both side by lcm lcm ہو جائے 12 into y یعنی 12 y یہ 12 y lcm multiply kia as to y کے ساتھ minus 12 y lcm is multiply kia 1 over y کے ساتھ equal to 12 y lcm multiply kardia 7 over 12 پہ ساتھ یہاں پہ 12 y into y 12 y minus y اور y cancel ہو گیا minus آگے 12 equal to 7 y 12 cancel ہو گئے اب arrange کر لیں 12 y square minus 7 y minus 12 equal to 0 اچھو اس کے فیکٹر بنانے ہے اس کے لئے y square coefficient کو اور last والے coefficient کو multiply کریں y square coefficient plus 12 last coefficient minus 12 ان کو multiply کریں تو یہ بن جائے گا 12 multiplied by minus 12 equal to minus 144 جب ان کو multiply کرنے سے minus میں آگیا ہے تو ایسے دو فیکٹر روکوارڈ ہیں جس کا آنسر یہ والا نمبر آئے minus 7 چلیں 144 کے فیکٹر بناتے ہیں 144 کو 1 سے ڈیوائڈ کیا آنسر 144 آگیا پھر 144 کو 2 سے ڈیوائڈ کیا آنسر 72 پھر 144 divided by 3 آنسر 48 144 divided by 6 آنسر 24 اور 144 divided by 9 آنسر آگیا 16 14 اگر ہم plus 9 minus 16 کر لیں آنسر آجے گا minus 7 it means کہ یہ ہیں وہ required factor جو ہم بنانے تھے فیکٹر بن گئے ہیں plus 9 minus 16 یہ لکھ لیا 12 y square minus 16 y plus 9 y minus 12 equal zero first 2 turn میں سے common کالو 4 y common bracket میں آجے گا 3 y minus 4 اور next 2 turn میں سے 3 common bracket میں آگیا 3 y minus 4 equal zero اس کے بعد 3 y minus 4 common آگیا ہے bracket میں آجے گا 4 y plus 3 equal to zero تو ایدھر 3 y minus 4 equal zero اور 3 4 y plus 3 plus zero یہاں سے 3 y equal آجے گا 4 y کی value آگی 4 over 3 یہاں پر 4 y equal آگیا minus 3 پھر y value آگی minus 3 over 4 اب جب y کی فارم میں آنسر آگئے تو y کو ہم نے کس کی equal suppose کیا تھا وہ value جس put کر لیں گے y کو ہم نے equal to کیا تھا x minus a over x plus a is لئے y کی جگہ پر آگیا x minus a over x plus a equal to آگیا 4 over 3 cross multiply کیا سب سب پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ dividing both sides by x square divide کر x square کے ساتھ ہر term کو equal to 0 over x square وہ تو 0 ہی آگیا ہے یہ آگیا پھر divide ہونے کے بعد x square minus یہاں پر آجے گا 2x minus 2 plus 2 over x plus 1 over x square arrange کا لیتے ہیں x square plus اس کے ساتھ شامل کر دیا 1 over x square first اور last term کو کٹھا کیا minus 2x plus 2 over x minus 2 اب دیکھئے یہ تو بن گیا x square plus 1 over x square اور یہاں سے آپ minus 2 کامل لے لو ریکٹ میں آجے x minus 1 over x اور پھر last پہ یہ رہ گیا ہے minus 2 equal to 0 equation number 1 کر دیا ہے اب دیکھئے یہ x minus 1 over x ہے اس کو آپ نے suppose کھا لیا equal to y both side پر square کر دیں کیونکہ ہم x square plus 1 over x square کی square کو کھولنے کے بعد آجے x square plus 1 over x square minus 2 equal to y square پھر x square plus 1 over x square equal to y square plus 2 putting values of x minus 1 over x and x square plus 1 over x square in equation number 1 یہ equation number 1 ہے اس میں اب x minus 1 over x کی value وٹ کر لیں گے اور x square plus 1 over x square کی value جب یہ value put کریں تو یہ پھر آگیا y square plus 2 minus 2 y minus 2 equal 0 تو simplify ہونے کے بعد آگیا y square minus 2 y کیونکہ یہ plus 2 اور minus 2 یہ تو cancel ہو گئے ہیں باقی رہا گیا y square minus 2 y equal 0 y کا کامل لے تو y کامل لینے کے بعد آگیا y minus 2 equal 0 either y equal 0 اور y minus 2 equal 0 ok جی اب y کی value 0 آئی ہے تو y equal 0 x minus 1 over x equal 0 آگیا یہ minus 1 over x کو right side کی طرف لے کے plus 1 over x ہو گیا cross multiply کر دیا یہ x آگیا equal to 1 اس کے بعد take x root on both sides x equal to 1 اس کے بعد جو دوسرا حصہ تھا کیونکہ دو possibilities ہوتی ہیں x minus 1 over x equal to 2 تو اس حصے میں equal 0 تھا اس لئے easily simplify ہو گیا ہے یہ equal to 0 نہیں ہے 2 ہے اس کو simplify کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے multiplying both side by LCM LCM اس کا ہو جائے x multiply کرنے کے بعد ہمارے پر ھزالٹ آج x minus 1 equal to 2 x یا لکھ لیں x minus 2 x minus 1 equal to 0 اب اس کے direct factors نہیں بان رہے اس کی فیکٹر نہیں بان رہے ہم اس پر quadratic formula apply کر لیتے ہیں پہلے کئی بار آپ نے quadratic formula use کیا ہو ہے x square 1 x minus 2 اور last coefficient minus 1 quadratic formula اس میں a b اور c کی values put کی ہے اور پھر simplify ہونے کے بعد x کی value آگی ہے 2 plus minus 2 plus minus 4 plus 4 over 2 x equal to 2 plus minus square root 8 over 2 x equal to آگیا ہاں یہ جو 8 ہے اس کے factor بنے تھے 2 square multiplied by 2 وہ جو 2 square ہے اس square root سے cancel ہو گیا اس لئے square root سے بہار آجے گا اس کے بعد بن 2 2 minus 2 square root 2 2 2 کا حمل لے لیا bracket میں آگیا 1 plus minus square root 2 2 2 over 2 سے cancel ہو گیا x کی value آگی 1 plus square root 2 اور x کی جو values آئی تھی plus minus 1 اور x value 1 plus minus square root 2 یہ 1 کیا solution set اس کے ساتھ ہی بچو آج کا یہ lecture کمپیٹ ہو گیا ہم نے question 6 سے لے 10 تک solve کر لیے اور انشاءاللہ تعاللہ باقی جو رمین question ہے اللہ حافظ